السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے وہ مسلمان بہن بھائی جو اکٹھے رہتے ہیں جوائنٹ فیملی ہے یا ابھی بہن بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی ماں باپ کے زیرے سایہ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھتے لے رہتے ہیں یا چند بھائی اپنے اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے اپنے بچوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ان کے گھروں میں ہر وقت لڑائی بپا رہتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنزوں کے تیر چلائے جاتے ہیں الزامات کی بڑھچار کی جاتی ہے بھائی بھائی کو دیکھ کر خوش نہیں بہن بہن کو دیکھ کر خوش نہیں ایک دوسرے سے حسد جلن اور عقابت کا جذبہ جو ہے وہ سر پر چڑھ کر بول رہا ہے غرض شیطان ناچ رہا ہے بھائیو آواز کے الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں ثابت ہیں جیسے کسی کو کوئی گالی دے تو دوسرے کے ماتھے پر تیوریاں آ جاتی ہیں اور وہ مرنے مارنے پر آ جاتا ہے اسی طرح ہی یہ جو ہمارے گھروں میں میوزک ہر وقت گانے چلتے ہیں ان کے اثرات برے اثرات شیطانی اثرات نہ صرف ہمارے اندر سرائیت کر جاتے ہیں بلکہ اس گھر کی در دیوار میں چھت میں مٹی میں زمین میں آپ کے فرنیچر تک میں سرائیت کر جاتے ہیں ہر چیز اچھے اثرات کی بجائے بورے اثرات کی حامل ہو جاتی ہے گھر جو ہے وہ جنگل کا سا سما بن جاتا ہے جنگل کا سا قانون بن جاتا ہے کہ جہاں پر زور آور حاوی ہے اور کمزور ہر ظلم پرداشت کر رہا ہوتا ہے ان اثرات کو کیسے ختم کریں یہ جو شیطانی اثرات گھروں میں ہمارے جسموں میں ہماری زبان پر ہمارے بالوں میں ہمارے کپڑوں میں ہمارے فرنیچر میں سرائیت کر گئے ہیں ان کو کیسے ختم کریں ان کو گھر سے کیسے نکالیں گھر چھوڑ تو نہیں سکتے بیش تو نہیں سکتے بہن بھائی سے بھائی بھائی سے جدہ تو نہیں ہو سکتے ناخند گوشت یہ جدہ نہیں ہوتا کیا کریں ایسا آپ کو بہت آسان حل بتا رہے ہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر یہ پڑھنا ہے اس پر یہ پھوکنا ہے یہ وہاں ٹانگنا ہے یہ یہاں لٹکانا ہے یہ وہاں پھینکنا ہے یہ نہر میں بہانا ہے یہ دریاء میں بہانا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف ایک بڑا آسان مجرب اور مستند حل آپ کو بتا رہے ہیں ایک تلاوت ہے آپ کو لنک دیا گیا ہے ڈسکرپشن میں دیکھیں اس تلاوت کو کلام اللہ کو اللہ پاک کے کلام کو قرآن کی تلاوت کو بہت خوبصورت آواز میں دی گئی ہے یہ آپ کو گھر میں چلانی ہے ہر ممکن حد تک اونچی آواز میں چلائی رکھنی ہے اور چلاتے رہنا ہے کم از کم دو بار تین بار ضرور چلے مستقل چلتی رہے تو کیا ہی بات اللہ کے الفاظ ہیں اللہ کا قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے اس کے الفاظ ہیں خوبصورت تلاوت ہے آپ کا کچھ خرض نہیں ہوگا اور آپ کے گھر میں امن آ جائے گا آپ کے گھر میں سلامتی آ جائے گی بھائن بھائیوں بھائیوں میں محبت واپس آ جائے گی یقین کے ساتھ چلائیں یقین سے کریں انشاءاللہ آفاقہ ہوگا